بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حکیم نور رحمہ چودر حکیم نور رحمہ چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے آئی کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ ان افراد کے لیے جو کہ بہت زیادہ سخت کام کرتے ہیں دفتری کام کرنے والے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر اسٹوڈنٹ اپ کا جو کہ دماغی کام کرنے کی وجہ سے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دماغ کے پر زرہ سا بوجھ زرہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنی سیکس پاور کھو بیٹھتے ہیں میں اس کے ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کچھ لوگوں کے دماغی ایسا آپ کمزور ہونے کی وجہ سے زرہ سا اگر شہوت میں کمی آئی گے وہ ایسی بات دل پر بٹھا لیں گے پھر کیا ہوگا آپ لاکھ کوشش کر لیں نفس کھڑا نہیں ہوگا تو ایسی حالت میں ان لوگوں کے لیے انتہا درجہ بہترین نقصہ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے چاہتے ہیں اپنی مردانہ طاقت مکمل کیلئے کرنے چاہتے ہیں تو آپ کے دل اور دماغ کے ایسا آپ مضبوط ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جن کی نظر بہت زیادہ ویک ہو چکی ہے دماغ کی کام کرنے کی وجہ سے زیادہ سا پڑھنے بیٹھتے ہی ہیں ٹھیک پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر سر میں انتہا درجہ سخت ایک قسم کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو ہی درد ہوتا ہے تو پھر آدھا آدھا گھنڈا بھلے وہ پین کلر میں میڈیسن استعمال کریں یا کوئی بھی نقصہ استعمال کریں آدھا پانچ گھنڈا درد جاتا ہی نہیں جب تک میڈیسن نہ لی جائے تو ایسی حالت میں آپ وہ جو کنڈیشن آپ کے اوپر والد ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ خود سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے آپ کے دماغی ایسا آپ کے پٹھے کمزور ہیں دل دماغ کے ایسا آپ پر دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے یا کہ آپ کے اوپر کام کا زیادہ دباؤ ہونے کی وجہ سے ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے یہ آپ خود سوچیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے حافظے میں کمی ہونے کی وجہ سے بھی ایسا معاملات پیدا ہو جاتے ہیں یعنی ادھر پڑھیں گے ادھر بھول جائیں گے ادھر پڑھیں گے ادھر بھول جائیں گے کچھ لوگ تو ایسے ہیں اگر کمپیوٹر میں پر کام کرتے ہیں تو ساب زیادہ کمپیوٹر میں تو ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے تو اگر ڈیٹا ہی آپ کو فیڈ کرنا نہ آئے تو پھر آپ کیا کر سکیں یعنی یہ بھی تو ایک دماغی کمپیوٹر ہے نا آپ کے دماغ کا کمپیوٹر بہتر ہوگا تو آپ کمپیوٹر کو بھی چلا سکیں گے برنہ اگر آپ پن کوڑ بھول جائیں تو پھر آپ کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے تو ایسی حالت میں دماغ کے مطلقہ جتنے بھی لوازمات ہیں جتنے بھی بیماریاں ہیں بھلے وہ آپ کے نفسانی معاملات کے لیے سیکسل معاملات کے لیے کسی بھی وجہ سے ہیں ان تمام وجوہات کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ نقصہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں جملہ امراض مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی دماغ کے احساب دماغ کے پٹھے نظر کی کمزوری یہ تمام امراض آپ کے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے آپ کو تمام امراض سے چھڑکا رہا حاصل ہوگا چونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہماری جو میڈیسن ہم تیار کرتے ہیں انتہاد درجہ ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے سب سے اہم ہوتی ہے کہ ہماری میڈیسن کو کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ مکمل انتہاد درجہ ذمہ داری کے مطابق میڈیسن منائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ خود تو نقصہ نوی سے جانتے نہیں ہیں تو کالیفیکیشن بھی ان کی نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ نیٹ کے اوپر بیٹھ کر ویڈیو تو بہت اعلیٰ پائیک کی بنا لیتے ہیں مگر جو ہی بعد میں جاتے ہیں اگر کوئی آرڈر ان کو ملتا ہے تو وہ پنسار سے جا کے پسا پسا ہے نقصہ لاکے یا مجون بنی منائی لاکے دے دیتے ہیں تو اس کی بات تو میں اس کی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتا ہے لوگوں کے عقل بھی اپنی ہے تو چونکہ وہ یوں کہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی صحت کے ساتھ کھل رہے ہیں تو ان لوگوں پر بہت انتہاد درجہ افسوس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ جس سے میڈیسن لینا چاہتے ہیں کام اس کا اس بارے میں علم ہونا چاہیے کونکہ کوالیفیکشن ہے یا نہیں ہے پڑھا لکھا کہیں میں نہیں ہے ایک فنیٹیپ کو جانتا ہے نقصہ نویسی کو جانتا ہے کیا صورتحال ہے اس کی کیا کنڈیشن آپ کو اس تمام اس کے بارے میں آپ کو جان کر ہونی چاہیے ہم آپ کے سامنے یہ جو میڈیسن لے کے آئے ہیں یقین یعنی ہے یہ میڈیسن میں نے آپ کو جو نام دیکھایا گولنن برین ایکٹیو یہ کسی مارکیٹ سے آپ کو میڈیسن نہیں ملے گی ہمارے ذاتی تیار شدہ میڈیسن ہیں خود تیار کرتے ہیں کسی کو نہ ہی تو مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں نہ ہی مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں کیونکہ اس کو استعمال کرنے اور اس کو بنانے میں ہمارا اپنا ہی عمل دخل ہوتا آپ کو استعمال کروانا ہے تو آپ نے آرڈر پہ ہم سے میڈیسن مگوانی کسی پنسار سے یا کسی میڈیکل سٹور سے یہ ہماری میڈیسن کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی انہی نمبروں پر رابطہ کر کہ آپ گھر بیٹھے میڈیسن آپ مگوانی گے تو ہم ہی آپ کو پہنچا سکتے ہیں کیونکہ بتانے کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کوالیفائیڈ ہیں ان کے دواخنے پر ان کے سناد واضح طور پر نمائے ہوتی ہیں جن کے سناد ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیا کرنے لوگوں کچھ بھی نہیں ہو سکتے یہ دیکھ سکتے ہیں میری ٹوٹل سنادہ میں آپ کو دکھا دکھا دیتا ہوں یہ میری والد صاحب کے سند انیس سو باسٹھ یہ بقیہ یہ میری اپنی ہیں کیونکہ ہم ایک کلپز ایک جملہ آپ تک واضح طور پر آپ کو سمجھاتے ہیں میرے یقین یعنی جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں جتنے میری پیشنٹ ہیں یہ اور میری اگر کوئی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ ہوتی کہ میرے پیشنٹ کو ایک فیصد بھی کسی بھی قسم کا سیٹیفیکٹ نہ ہو ان کو نقصان ہو بھلے میری میڈیسن دو روپے پانچ روپے دس روپے مہنگی ہو اس کا مجھے دکھ نہیں ہوگا مگر دکھ مجھے اس فقط ہوتا ہے کہ جب میں لوگوں یہ باتیں سنتا ہوں کہ یاد اس نے فلان سے میڈیسن لے اس کا یہ نقصان ہوگا فلان سے لی یہ نقصان ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میڈیسن لوگوں سے ہٹ کے اور نقصہ بھی پورا استعمال کرتے ہیں نقصہ پورا بناتے ہیں تیار بھی کرتے ہیں تاکہ اسی لیے تاکہ لوگوں کو پیشنٹ کو کسی قسم کا میڈیسن استعمال کرنے کے بعد سیٹیفیکٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے میرے پاس اگر کوئی سوال آتا ہے تو میں اس کو کیلئے کرتا ہوں میرے بھائی ہماری میڈیسن کا ایک فیصد بھی نہیں بھلے وہ انتہا درجہ کم ترین نقصہ ہے میرے نقصہ جاتے ہیں میں آپ کو مالیت بتا دوں پینتالیس سو سے لے کے تین لاکھ تک کے نقصہ جاتے ہیں دوبارہ پھر میں بات سن لیں پینتالیس سو سے لے کے تین لاکھ تک کے بھلے وہ کم ترین ریٹ کا ہے یا ہائیسٹ ریٹ کا ہے کسی کبھی سیڈ افیکٹ نہیں ہے میں نے نقصہ ہی اس حساب سے بنائے ہوتے ہیں تاکہ عوام کو میرے پیشنٹ کو کسی کا نقصان نہ ہو کیونکہ میں اگر ادھر بیٹھا ہوں میرا پیشنٹ ہے یوکی میں بیٹھا ہے یو ایس میں بیٹھا ہے کینیڈا میں بیٹھا ہے یا عرب کنڈویز میں بیٹھا ہے تو ان کو اس حساب سے نقصہ ترتیب ہم نے دے کے بنا کے دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ان کی بیماری کو مکمل ایک ہی کورس میں کلیر کیا جا سکے یہ ہی ہماری سوچ ہوتی ہے یہ ہی ہمارا مقصد ہوتا تاکہ جس بندے نے ہم پر اعتماد کیا ان میں پیسے دے رہے ہیں تو کام از کام اس کا اور ان پیسوں کا ازالہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں یا دوست احباب میں دیگر امراض میں کوئی بھی شخص کسی اور مرض میں مبتلا ہے تو انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن حاصل کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر دنیا کی کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جار رہی ہے اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں آپ کا اپنا دواخنہ ایڈرس پھر میرا نوٹ فرمالیں تحصیل دیپال پر زلہ اکاڑا جس وقت آپ تحصیل میں آجئے تو میری اس جانبی تربار سہیں عبدالزاک اس جانبی سندبین کے دونوں کے درمیان سلی مارکٹ میں دواخنہ واقع ہے دعاوں میں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ